روٹیشن پولیسی کی بات کیا آپ لوگوں نے کہ روٹیشن پولیسی اور اس کا سب سے بڑا میرا خیال سے جو سب سے بڑا ایک ثبوت ہے ہمارے سامنے اس وقت پاکستان کپ کے میں اگر ٹاپ سکوررز کی بات کرتی ہوں ٹاپ بیٹرز کی بات کرتی ہوں ہم میڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں کامران غلام جس نے آپ ہی کا میرا خیال سے ریکارڈ توڑا تھا قائد آزم ٹروفی کا پچھلے سے پچھلے سال جس میں آپ نے پورے اس سیزن میں سب سے زیادہ رنز بنائے تھے اور کوئی تقریباً کافی سالوں بعد اس نے آپ کا ریکارڈ توڑا تھا تو ہم تو روٹیٹ کر ہی نہیں رہے کامران غلام آپ کو کہیں دکھا آیا گیا آیا گیا ایسے یہ میرے سے پوچھے اللہ کوششن نہیں یہ تو آپ ٹیم کے ساتھ تھے اچھا میں آپ کو ایک بات ساری میں آپ کو بتاہتا ہوں ٹیم کے ساتھ میں بیٹنگ کوچ ہوں میں نہ چیف سیلیکٹر ہوں نہ میں ہیڈ کوچ ہوں نہ میں کپتان ہوں میرا رائٹ یہ ہے جو بیٹرز ہیں ان کے بارے میں میں ہیڈ کوچھ کو بتاؤں کہ مجھے یہ جو ہے نا مجھے اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے جو پندرہ میں ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا کیا نام لیا آپ نے میرے ہوتے ہیں پندرہ میں تھے ہی نہیں ہاں میرے ہوتے ہیں تو پندرہ میں تھے ہی نہیں تھے ہی نہیں نا پندرہ ہاں تو یہ میرا قصور ہے نہیں تو آپ چیف سیلیکٹر کو بھی نہیں کوئی سجیشن نہیں دے سکتا ہوں کیا بات کر رہی ہے ایک مجھے میں آپ بتائیے کا ضرور یہ بالکل غلط بات کر رہی ہے کیا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ ایکwowانی خواب کی ہے یہ ان کا کا میں ہے میںہ اس کا میں بتاؤں گا مسی کتا ہوں ڈیک مجھے جواب دوں گا مجھے جواب دے بھی میری سے کردیں میری سے反ہ ف drawn پر آ scrutiny میرے سے کوئی پوچھے گا ان کا کام ہے میری سے پوچھنا یہ توiconسکہ مجھے یہ توมائی میں ہے آپ loud mer وقت ہے اس teammate آپ چرایل کیا رونے کے ساتھ میں اج numerous کریں Kyans ا مت دیں بھیم کیا اسا پوچھے گا من ان کو کسیوں میں نے دیا سیب دیکھائی کہ فرس کرنا ٹھیک ہے ہم نے نہیں دیکھا ہوا کیونکہ میں تو نہیں چاہتا ہے یہ سلیکٹر کا کام ہے جا کے دیکھنا ہر گراؤن میں کون کس طرح کی پچھ پر سکور کر رہا ہے کس طرح کی سچویشن ہے بولنگ سامنے کیا ہے کیا پتہ ایک لڑکے نے پچاس کیا ہو لیکن مشکل سچویشن ہے مشکل ٹریک پر مشکل بولنگ سکتا ہے دوسرے دوسرے دوستوں کی ہو بالکل فلات ٹریک پر دونوں میں فرق آ سکتا ہے ببکل اب یہ کسی نے دیکھا ہوگا جا کے لائف تو پھر پتہ چلے گا اب جب سلیکٹ کر لیتے ہیں تو میرے پاس بیجے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹنگ کوچ ہیں آپ دیکھ لیں ان کو چیک کر لیں ٹھوک بجا کے کہ یہ جو جو چیزیں آپ کو صحیح لگ رہی ہیں پھر میں گو ایڈ کاؤں تو پھر لے لیں اب یہ پندرہ کی ٹیم بن رہی ہے جو بھی بن رہی ہے میرے سے تو بھی پوچھ رہے ہیں اور نہ میں جا کے بول سکتا ہوں کہ آپ اس کو لیں اچھا یہ تھوڑا سا میرا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل میں شیئر کر لیتا ہوں اور صرف اس سچویشن کو دیکھ کے میں اسی شیئر کر لیتا ہوں جب آپ بیٹنگ کوچ بنتے ہوں مشتاق احمد بولنگ کوچ ہے اگر مجھ سے کہتے ہیں جی سپنر نہیں ہے پاکستان کے پاس اس کا میرے اندر ڈومین آتا ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے والد ہے میں اگری کرتا ہوں آپ کے سوال اب یوسیف کا جو کوششن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو یوسیف کا آنسر ہے جب آپ نے یوسیف کو بیٹنگ کوچ رکھا ہے مشتاق احمد کو بولنگ کوچ رکھا ہے یا کوئی بھی ایکس وائی زی ہے آپ کو اس کو پورا فریڈم دے کے سال کے اندر دو سال کے اندر بیٹنگ کوچ کی سے ہونی چاہیے کہ کون سا میڈل آرر سلیکٹ ہونا چاہیے کہ کون سا نہیں ہے ہیڈ کوچ کے بھی نہیں ہے یہ بانتی یہ چیف سلیکٹر اور انزی کی یہ سب سے بڑی خوبی تھی وہ اپنے بیٹنگ کوچ سے پوچھتا تھا کہ کہ what you think which middle order you should need to have in the پاکسان ٹیم ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوا یہ اس کی ڈومین آگی میں یوسیف کو جو پورا فریڈم دیتا ہوں نیوز کے اوپر پورا فریڈم ہے اورگنیزیشن کی طرف کہ یہ یوسیف صاحب میڈل آرر ہمارے بیٹسمن بنائیں گے سال دو سال جو بھی ٹائم پیریڈ ہے اس کے اوپر یوسیف جائے ڈومیسٹک رکٹ میں جائے اور دیکھے تیب تاہر کو دیکھے غلام کو دیکھے اور پھر ان کو اپنی نظروں سے دیکھے کہ یہ ل� پاکسان ابھی نہیں کھیل سکتا ہے یہ فاسٹ ریک ہے اس کو ابھی ٹائم لگنا ہے یہ یوسیف کی سے تب ہوگی جب یوسیف کو ریسپیکٹ اور عزت اور اس کی سے ہوگی اس کا اس کی اوپینین لے جائے گی تب یوسیف کو کونسیکوینس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تب بالنگ کوچ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جب فیصلے ہیڈ کوچ نے کرنے ہے کہ سارا کچھ ہے ہیڈ کوچ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹنگ کوچ آپ کا بالنگ کوچ آپ کا فیلڈنگ کوچ اس نے ان سے پوچھنا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے یوسیف ان کو جا کے بتا سکتا ہے ابھی میرا خیال ہے کامران غلام کو کھلانا چاہیے تیب تار کو نہیں کھلانا چاہیے میری نظر میں ابھی یہ سیٹ سیٹ نہیں ہے وہ فریش ہے وہ نہیں ہے وہ فریش ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو سٹویشن کب بنتی ہے اب مجھے یہ ساری بات جو میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتاتا ہوں انگرینڈ کی ٹیم میں سپن بالنگ کے اوپر کوئی فیصلے ہوتے تھے تو دے یوز ٹو آسک می کہ کون سا سپنر کھلانا چاہیے اس سوان بنتا ہے تو میں کہتا ہے سوان کھل لے گا اگر میں کہتا تھا دوک بنیں گے تو وہ دو ہی کھلاتے تھے کیوں؟ بیکوز دی اینڈ آف دے دے یہ میرا ڈومین ہے میں ان کو کہتا تھا کہ یہ ٹیم میں ہونے چاہیے 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 سیلیکٹر ہو چاہیے کوچ ہو چاہیے ہیڈ کوچ ہو چاہیے چاہیے کپتان ہو جب آپ نے مجھے رکھا اس لیے تو پھر میری سے ہونی چاہیے اور میری سے کے بعد مجھے ریزلٹ ہونا چاہیے کہ سیک می اور فائر می اور ہ اپنا اگلا جواب میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے مگر میں نے بھی ایک سوال سوچ لیے کیونکہ اب آپ انسی اے کے وہ ہیں اب آپ انسی اے میں ہیں کیا ہمیں پتا ہے کہ ہمارا فلاو میڈل اوڈر ہے ٹھیک ہے ہمیں ہمارے پاس اوپنس پھر ابھی یہ اوپنس شیکی ہوئے ہمارے ہمیں ایشہ کب سے یہ آواز لگا رہے ہیں کہ نہیں جی فخر نہیں کر کے دے رہے فخر رنہ اس سے پہلے تک امام بھی بہت اچھی طرح کے رسپونڈ کر رہے تھے یہ جو لڑکے جن کے میں اپنے طاپ سکورر کے نام لیے ہیں ان میں تین تو اپنس ہی ہیں اس کے بعد میڈل اوڈر میں آتے ہیں لڑکے کیا ان کو بلا کے انسی اے میں آپ خود نہیں گئے کوئی بات نہیں وہ سیلیکٹس کا کام ہے وہ جو سکاؤٹس بنے تھے ایک زمانے میں ان کا کام تھا بات کیا ان کو بلا کے آپ نے انسی اے میں دیکھا کہ میں تو چیک کروں کہ یہ سپار کے ہیں بھی کہ نہیں یہ تو بھوڑ نے بھولانا ہے کیوں آپ نے کیوں بھولانا آپ کو آپ آئے نا ایک سال درہ کام کرے مجھے پتہ ہے بہت مشکل پاکستان پرکٹ بورڈ میں کام کرنا بہت مشکل ہے یہ تو میں آپ لوگ کو hats off to you all that you work آپ یہ دیکھیں میں تین سال سے کروں چوتھا سال چل رہا ہے اگر میں وہاں لڑکے یا کوئی اور چیز کر کے میں چھوڑ کے آجا ہوں تو آپ لوگ کیا کہیں گے ہم لوگ تو وجہ پوچیں گے پہلے کہ وجہ کیا ہوں مگر آپ نے کبھی یوسف ایسے ویسے انسٹنس ہوا کہ آپ نے کبھی کہ میں نے جی میڈل آرڈر کا مسئلہ رہا ہے میں نے میڈل آرڈر کا کیمپ لگا اور آپ کو کہا گا نہیں نہیں اپنا کام کرو جو کرنا ہے وہ تو لگے ہیں دو سال تو لگے ہیں ان میں میں آپ کو بتا دیا یہ لڑکوں کے بارے کام ہوا ہے ان میں سے سعود شکیل آیا ہے امیر بن یوسف کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے کافی امپروف کیا بھی میں نے دیکھا بھی اس کو جو چیزیں بتائی تھی وہ کی ہیں اگر کے ساتھ میں نے کام کی ہے ٹھیک ہے سب کی ویڈیوز ہیں میرے پاس ہیں ایسے نہیں کہ میں آپ کو ہوا ہوای باتیں کروں میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے مسئلہ ہے یہ پلیئر ڈیولپ ہو رہے ہیں اصل چیز یہ ہے نہیں ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں مکاں نہیں دیکھا میں میں کروں گا میں آمیر کیوں گا بھی بیٹھے 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 سیخ جائیں اسامہ امیر چاہتا ہے اسامہ امیر امیر بنچ پہ بیٹھے ہیں اسیہ کب سے بیٹھے اور وہ بس بینچ پہ بیٹھے ہیں پتہ نہیں وہ بیٹھے بیٹھے سیکھ جائیں گے کچھ احسان اللہ جو کینجرد ہے ابھیسلی محمد جنیت بلوچستان سے اس کے بات کاشیب بھٹی اور اماد بھٹ کئی ٹیم کی آس پاس بھی نہیں دیکھتے میری آپ بڑی کومن سینس کی بات بتانے لگا یہ جو یوسف کہہ رہا ہے نا رسپیکٹ کی بات ہے آپ نے سوال پلکل صحیح کیا پلکل پروفیشنل دنیا میں یہ ہوتا ہے یوسف کا دومین کیا پھر لگائی یا لگائی یہ انہی ہے یہ شوڈ آرڈ پیپٹر باشی یہ آرڈ کرے کہاں پر کرے کسی کو پتہ نہیں کسی کو پتہ نہیں کہ ہمارا بیٹھنی کوچھ ہے کتر ہے نمبر ایک شیاسر شاہ کب دیبا تھا اس کا ہوا از اپنچ سبین بولژنج کوچھ حیالہ بیلیو محوguntami اسامہ امیر جب کبیم میں آیا ہوا وہ 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 وہاں اسای مہوہ ٹھیک ہے آپ کا شداب خان جب آیا ہے who was the coach because I put my foot down and I told them I need a spinnet balling camp and when I had the camp when I was in NCA to on میں سے میں نے فرسٹ ٹریک کیے یہ سارے لڑکے جتنے بھی آپ کے spinners نرزے آرہے ہیں اس وقت ان کیمپوں کی وجہ سے آئے ہیں اس پہ ہوا کیا آپ کو میری رپورٹ بھی جا کے پی سی بی سے جا کے ملے گی ایک ایک پلیر کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ کون ٹیسٹ بولر ہے کون وانڈے کا بولر ہے کون ریڈ بول کا بولر ہے کون وائٹ بول کرکیٹر ہے یہ سارا لکھنا پڑتا آپ کو دینا کیونکہ میں انٹرنیشنلی کام کر کے آیا جسٹیفائی کرنا پڑتا جسٹیفائی کرنا پڑتا اپنی job کو through you know through channel ٹھیک ہے آپ نے ایک بندے نے acknowledgement بھی نہیں کی کسی نے آکے یہ نہیں پوچھا کہ جو تو شکر ہے وہ بقار تھا اس کو تھوڑا سا influence کر سکتا تھا انزماع جب چیف سلیکٹر تھا میں head coach تھا انٹرنیشنلی کو وہ ہماری بات کی عزت رکھتا تھا اس نے بات سنی ایک بندے کی طرف سے کبھی کوئی message نہیں آیا کہ thank you very much یہ camp تم نے لگایا کیا چاہیے تمہیں but you put your foot down you put your foot down کیا consequences ہوئے اس کے کوئی نہیں you have to make did you face any heat for putting your foot down no no I mean because people are not thinking about کہ یہاں پر کیونکہ نیچے کسی کی سوچ ہی نہیں ہے which means you broke the system جو ہم بار بار pcb کی بات کرتے پاکستانی کرکٹ بور they want yes man یہ بہت یہ بہت open سی بات ہے ہم جب بہر سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں آپ لوگ اندر ہیں آپ لوگ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بہر سے بیٹھ کے اندر ہیں people get scared when they think somebody is coming and making a difference وہ ایک natural feelings آجاتی ہیں they will get they you know because I was I was thinking that کہ جو جو لوگ کام کرنے آتے ہیں ان کو دیکھیں یہ جس طرح یوسف نے کہا ہے سکلین آیا یوسف آیا ہر روز کیمپ مدستر نظر ہوتا تھا ہر روز کیمپ یہ ندیم خانے آگے بڑا اچھا کام کیا ہے ندیم خانے آگے فرس کلاس کرکٹ میں بڑا جان ماری ہے بلکل کیا کرونا کی سیچوئیشن میں کرونا کی سیچوئیشن میں اس نے بڑا جان ماری ہے ندیم بھائی نے اور سکلین سکلین نے بڑا جان ماری بہت اچھی اچھا ہوا کیا ہے پھر ہم فرس کلاس کرکٹ میں گئے اب مجھے بتا ہوا ایک بات یہ جو آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے یہ ضروری ہے پروگرام کے تحسل سے یہ رونا نہیں ہے پلیز یہ پاکستان کرکٹ بہت تگری ہے صرف سسٹم اور سٹرکچر کی بات ہے